بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بندہ انگلیس بنائے ان فیرستوں کو لکھیں آگے لکھیں اپنے آپ کو میں کتنے نمبر دے رہوں توازع میں کتنے نمبر تخشع میں کتنے نمبر امانتداری میں کتنے نمبر اس کے بعد دیکھیں کہ 33% بنتے ہیں کی نہیں بنتے یا 20% بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں امانداری سے اپنے آپ کو نمبر دے دیکھیں مجھ میں یہ چیز کتنے پائی جاتی ہے امام یہ فرما رہے ہیں کس کو بتا رہے ہیں کیونکہ اس معاشرے میں امام کے زمانے میں لوگ غلط تعریفیں ڈیفائن کر رہے تھے تشہیوں کو بس جی ہم نے من لیا تو ہم تو مانتے ہیں ہم تو بڑے ماننے والے یہ صفات ہیں تمہارے اگر وہ ماننا حقیقی ماننا ہے وہ اندر انقلاب لائے گا ہم نے شاید پہلے بھی مثال دی ہو اگر ایک بندہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور دوسرا کہے میں اللہ کو نہیں مانتا اور دونوں شرابی ہوں کیسے فرق پتا چلے گا یہ اللہ کے ماننے نے کیا فرق ڈالا ہے اس میں اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ تو پیتا ہے کیونکہ وہ خدا کو مانتا ہے نہیں تو تو مانتا ہے خدا کو تجھے تو قرآن نے منع کیا تو کیوں پیتا ہے اس لئے کہ زیادہ پیسے جیم میں آنے کے سر میں خراجتی چھڑ گئی اس لئے کہ تجھے کسی نے یہ کہا ہے کیونکہ تری ایک سے ایک آنسو گرہ ہے بے شک پیتا رہے وہ زبان سے نہیں کہتے ہیں بے شک پیتا رہے لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کرتے بھی رہے چونکہ ہم روتے ہیں مولوک گوام میں معاف ہو جانا ہے امام حسین اس لئے آئے تھے اس لئے ازاداری کی تاقید کی گئی تاکہ اس کو رو کر جو مرضی بندہ کرپن کرتا ہے خدا کی نافرمانیاں وہ اس سے معاف ہو جائیں گی اس سے بڑی خیانت امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا نہیں